اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی ہیوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو کہ سب ہی اچھی ہوں گے ہاتھوں پاؤں کو خوبصورت بنانا ہو تو اس ریمیڈی سے بڑھ کر میں کہتی ہوں کوئی چیز نہیں ہے ایک بہت ہی زبردست اور آسان سے انگریڈنٹ سے تیار ہونے والی ایک سکراب ہے اور ایک مساج کریم ہے اس کی سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ آپ اپنے فیس کی اوپر اور باڈی کے کسی بھی پارٹ پر یوز کر سکتے ہیں تھوڑے سے انگریڈینٹس کو ہم نے چینج کرنا ہے جی اپنے فیس کی سکن پر استعمال کرنے کے لیے اور ہاتھوں پاؤں کی سکن پر استعمال کرنے کے لیے تو ویڈیو کو فول انفرمیشن کے لیے آپ نے لاس تک ضرور واش کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائے سب سے پہلے جو چیز ہم نے لینی ہے وہ ہے چینی چینی ہم نے لے لینی ہے ایک ٹیبل سپون کے گریب آپ براؤن چینی بھی لے سکتے ہیں اور وائٹ چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آنے میں بہت کمال حیثیت رکھتی ہے تو جی یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل سپون کے گریب چینی لے لینی ہے آپ نے ہلکی سی چاہے تو اس کو پیس لے جیے لیکن دردرہ سا پانیس میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے کرنی ہے سکراب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے نیکسٹ انگریڈیٹ دہی دہی سکن کو برائٹ کرتا ہے وائٹ کرتا ہے تو یہاں پر ایک چمچ بھر کر ہم نے دہی کا استعمال کر لینا ہے چیزیں دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سمپل اور سادھی سی ہیں لیکن یہ اتنے کمال کے ریزلٹ آپ کی سکن کے اوپر دیں گی نہ کہ آپ حیران رہ جائیں گے ان دونوں انگریڈیٹ کو مکس کرنے کے بعد نیکسٹ چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایپل سائیڈر وینیگر کسی بھی کمپنی کا ایپل سائیڈر وینیگر آپ استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے بریک کا ہی یوز کرنا ہے تو یہاں پر ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے ایپل سائیڈر وینیگر استعمال کرنا ہے جب یہ والا انگریڈینٹ ان دونوں انگریڈینٹ کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو ایسا زبردست آپ کی سکن کے اوپر نکھار لے کر آئے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پاؤں کی سکن کو آپ نے جی گیلا کر لینا ہے ہلکا سا اور اس کے بعد آپ نے اس ریمیڈی کا اپلیکیشن کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھا دیتی ہوں تو جی سب سے پہلے ہم اپنی سکن کو سکربنگ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو نیکس چو ہم نے مساج کریم تیار کرنی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سکرب کو پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر کر لینا ہے اور جو مساج کریم ہم نے تیار کرنی ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا ہے کیونکہ وہ مین پارٹ ہے اس فریمیڈی کا جس کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو ہاتھوں پاؤں کے اوپر آپ نے جی سکربنگ کرنی ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے لگا کر چھوڑ دینا ہے اس کو بلکل بھی آپ نے ساف نہیں کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مساج کریم آپ نے کن چیزوں کے ساتھ بنانی ہے اور اگر آپ نے اپنے فیس کے لئے مساج کریم بنانی ہے تو اس کے لئے بھی چند انگریڈنٹس آگے پیچھے ہوں گے تو دھیان سے اپنے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کے لئے کن انگریڈنٹس کا استعمال نہیں کرنا اور ہاتھوں پاؤں کے لئے ہم نے کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے سکربنگ کرنی ہے پانچ سے دس منٹ کے لئے پہلی ہی اپلیکیشن آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکن اتنی سوفٹ سمود اینڈ گلاسی ہو جائے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب آپ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کے ساتھ سکرب کریں گے نا تو آپ کو فائدہ اسی وقت نظر آئے گا آپ کی سکن اتنی زبردست سوفٹ ہو جائے گی گلو کرے گی اور شائنی ہو جائے گی نا کہ آپ نے اس ریمیڈی کو روٹین کے اپنی سکن کیئر میں شامل ضرور کر لینا ہے آپ نے اس کو واش نہیں کرنا بلکہ اس کو سمپل اسی طرح سے صاف کر لینا ہے دھونا نہیں ہے پانی کے ساتھ اس کے بعد جی ہم نے مساج کریم تیار کرنی ہے تو اس کا اپلیکیشن ہم نے بغیر دھولی ہوئی سکن کے اوپر ہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو چیز لینی ہے اپنی مساج کریم کو بنانے کے لیے وہ ہے جی پسی ہوئی چینی یہاں پر ہم نے لے لینی ہے ایک بڑا چمچ بھر کر پسی ہوئی چینی کا استعمال کرنا ہے چینی کو آپ نے فائن پاورڈر میں ضرور کنورٹ کر لینا ہے کیونکہ مساج ہم نے کرنی ہے اس کے ساتھ اور آپ کی جو چینی ہے نا وہ سولیڈ فارم میں نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ کی سکی ڈیمیج ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے چینی کو پیس کر فائن پاورڈر میں کنورٹ لازمی کر لینا ہے نیکسٹ جو انگریڈنٹ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے اور سکن کو سوفٹ سمودھ اینڈ موسٹرائز کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردستہ انگریڈنٹ ہے ہر ایک کے گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں میری کوشش ہوتی ہے کہ سمپل انگریڈنٹ کے ساتھ آپ کو اچھی اور کمال کی چیزیں بنانا بتاؤں تو جو آپ کی سکن کو فائدہ بھی دیں اور ان کا نقصان بھی کوئی نہ ہو یہاں پر لے لینا ہے ہم نے جی ہنی کسی بھی برینڈ کا جو آپ کے گھر میں آویلیبل ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے یہاں پر اس میں ہنی کا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جی کر لینا ہے مکس کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ساری جو چینی ہم نے اس میں ڈالی ہے نا اس میں کوئی بھی موٹا دانا نہ ہو اور اچھی طرح سے یہ سارا پاورڈر اس میں فیل ہو جائے اس میں ہم نے تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کیا ہے اور ہم نے مکس کر لینا ہے اب اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے سارچ کریم کو اپنے فیس کے اوپر ہی استعمال کرنا ہے تو یہ ریڈی ہے لیکن اگر آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر اور باقی کے دوسرے بلیک پارٹس پر یوز کرنا ہے جیسے کہ آپ کی گردن ہو گئی یہاں پھر آپ کی کوہنیاں بازو ہو گئے یہاں پر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے جو انگریڈینٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ہے جی بیکنگ سوڈا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بیکنگ سوڈا ہی آپ نے لینا ہے بیکنگ پاورڈر آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنا تو یہاں پر ایک ٹی سپون کے قریب آپ نے بیکنگ سوڈا کا لے لینا ہے ہاتھوں پاؤں کی سکن کے لیے اور جی یہ آپ کے بازووں کے لیے کوہنیوں کے لیے اور باڈی کے دوسرے بلیک پارٹس پر آپ اس مساج کریم کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کمال کے ریزلٹ دے گی آپ کی سکن کے اوپر اسی وقت آپ کی سکن کو برائٹننگ ایفیکٹ دے گی سکن ٹون آپ کی لائٹ ہوگی اور ڈل سکن آپ کی دور ہو جائے گی اتنی ہی زبردست طریقے سے سکن آپ کی موسٹر رائز ہو جائے گی کہ آپ کا دل ہوش ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی زبردستہ اور آسان سا ایک فیشل ہے جس کو ہم گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں بینہ کسی خرچے کے اگر آپ نے اس کو اپنے فیس پر استعمال کرنا ہے تو آپ نے بیکنگ سوڈا کا استعمال نہیں کرنا ادروائز ہم اس میں بیکنگ سوڈا کا استعمال کریں گے ہاتھوں پاؤں کی سکن کے لئے اچھا جی اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے اپنی سکن کے اوپر اس کی اپلیکیشن کر لینی ہے دہی میں ہوتا ہے الیکٹک ایسیڈ اور آپ کی سکن کو نکھارنے کے لئے بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جی آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے اور چینی میں گلائکولک ایسیڈ پائے جاتا ہے جو کہ سکن کے اوپر پیلنگ کا کام کرتا ہے اور سکن سے ڈیڈ سکن کے ریموف کرتا ہے اور نیچے والی سکن جو ہوتی ہے وہ یوتفول نظر آتی ہے اس کے استعمال سے آپ کے فیس پر اگر فائن لائنز آ رہی ہیں تو وہ بھی رک جائیں گی آپ جی اس طرح سے ان ساری چیزوں کو بنا کر گھر میں استعمال کریں گے آپ کو امیزنگ ریزرٹس ملیں گے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس ریمیڈی کا استعمال ہر ایج گروپ کے لوگ کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کسی طرح کا رییکشن آپ کی سکن کے اوپر نہیں آئے گا کوئی کیمیکل نہیں ہے اس میں اور ٹین ایجر لڑکے اور لڑکیاں اس کو ضرور استعمال کریں آپ کی سکن کے اوپر اتنی زبردستی شائن آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ نے اس طرح سے اس کو لگانا ہے دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اس کو جی آپ ہفتے میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگیا لائک کریں شیئر کریں اور دس منٹ کے بعد آپ نے سمپل پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں پاؤں کو واش کر لینا ہے پہلی اپلیکیشن جب آپ کریں گے اور سکن کو اپنی واش کریں گے سمپل نارمل پانی کے ساتھ تو آپ فرق دے کر حیران رہ جائیں گے کمال کا ریزلٹ ملے گا آپ کو پاؤں بھی آپ نے واش کر لینے ہیں اور جی اس کے بعد کا ریزلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کے پاؤں پر بہت زیادہ داگ دبے ہیں سکن آپ کی بلیک ہو چکی ہے ہاتھوں کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے خوشکی آ چکی ہے اس کے اوپر اور آپ اپنی سکن کو لے کر بہت پریشان ہیں تو یہ سمپل سی اور بہت آسان سی ریمیڈی آپ کے لیے ہے کیونکہ اس میں زیرو خرچہ ہے آپ کا لیکن بینیفیٹ اگر آپ دیکھیں گے سکن کے حوالے سے اس ریمیڈی کے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ بینیفیٹ ملیں گے اور ہنڈر پرسنٹ ہی ورکنگ یہ ریمیڈی ہے سکن کو نکھارنے کے لیے ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کریں اور اگر آپ اس کو اس طرح سے اپنی سکن کیا روٹین میں شامل کر لیں گے تو آپ کو سکن سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی سکن آپ کی سوفٹ سموت رہے گی اور آپ کی سکن کے اوپر داگ دبے جتنے بھی ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے پاؤں آپ کے اتنے زبردست شاندار طریقے سے گلو کریں گے نہ کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طرح سے بنانا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے استعمال کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولنا تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ